بسم اللہ الرحمن الرحیم مینئر ممبران سپریم کورٹ کی کال پر یہاں آئے تھے بعض فیصلوں پر ہمارے سخت تحفظات اور اعتراضات کے باوجود پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں اور آئین کی سربلندی کے لیے ہم سب آج یہاں عدالت میں حاضر ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین سربلند ہو اور آئین کی تمام شکوں پر عمل کیا جائے صرف ایک شک نہیں تمام شکیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات اپنے وقت پر ہو اور ایک وقت پر ہو کیونکہ پاکستان چار فیڈلیٹنگ یونٹس پر مشتمل ایک ریاست ہے اور اگر کسی ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں وفاق اور باقی صوبوں سے ہٹ کر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو اس سے قومی وحدت کو شدید نقصان پہنچے گا اور ملک پیچیدہ مسائل میں گھر جائے گا پاکستان کی سیول سوسائیٹی اور ایون اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لکھ کر یہ بات کر رہا ہے تو ہم نے اپنا نکتہ نظر آنریبل کوٹ کے سامنے پیش کیا ہے ایک اپلیکیشن پر جو کسی شہری کی جانب سے دھی گئی ہے اور انہوں نے یہ پرے کیا کوٹ میں کہ ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے تو اس اپلیکیشن کے حوالے سے ہم یہ آئے ہیں ماضی کے جو فیصلے ہیں اس پر ہمارے تحفظات ہمارے اعتراضات اپنی جگہ برقرار ہیں ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ لیگل کورس ایڈاپٹ کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اور کیا نہیں کیا جائے گا تو اب چار بجے کا موزید عدالت نے ٹائم دیا ہے ہم اب کنسلٹیشن آپس میں کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آگے کی بات ہوگی بہت بہت شکریہ جو گزارش جس سے سمپل یہ ہے ساجہ صاحب نے بداعات کر دی ہماری طرف سے یہی ہماری گزارشات ہیں یہ گزارش کے ماضی قریب اور ماضی بائید کے فیصلوں کے اوپر بہت تھارے اعتراضات ابھی بھی موجود ہیں پارلیمنٹ کی قراردادیں ہیں پارلیمنٹ کا اس پر اپنا اپینین یونانیمس اپینین موجود ہیں ہم تمام طرح اعتراضات کے باوجود ہمیشہ عدالت کے اعترام میں آئے ہیں کیونکہ بہرحال اداروں کے ساتھ فلیش نہیں چاہتے اداروں کے ساتھ جو ان کا رول ہے اس کے اندر رہ کے ہم ان سے کام کرنا چاہتے ہیں یہی ہمارا قلبی موقع تھا آج بھی ہم نے عدالت سے یہی کہا ہے کہا تو عدالت نے بھی یہی ہے کہ سیاسی فیصلوں کے اندر جب عدالتیں ملوث ہوتی ہیں یا عدالتوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو اس میں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں اس کی کئی تیکنیکلٹیز آتی ہیں ہم نے بھی یہی گزارش کی ہے کہ یہ سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں ہو وہی بہتر ہو سکتے ہیں جب جب سیاسی فیصلے عدالتی ایوانوں میں ہوئے ہیں اس کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں فبائد کم ہوئے ہیں تو یہ ہمیں توقع ہے عدالت بھی اس بات کے کاغنیزنٹ ہے ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم سیاسی عمل کے اندر ہم سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ہم سیاسی لوگ ہیں ہمارے اختلافات سو ہیں ہمارے آپس میں نہیں رہے ہمارے جو اس وقت اتحادی جماتے ہیں پھر بھی ہمیں کٹھے بیٹھتے تھے اور آج بھی پی ٹی آئی سے تمام تاریخ خلافات تمام تاریخ خلافات تمام تاریخ خلافات ہم آج بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ جو گفتگو یہاں اس سے پہلے کی گئی ہے اسی طرح کی گفتگو کر کے ہم ماحول کو سپائل کریں ہم چاہتے ہیں کہ جو سوچ ہمارے اندر موجود ہے جو عدالت کے یا اس پیٹیشن کے آنے سے بہت پہلے ہے اور ہم نے اس کا انیشیٹیو لیا تھا کہ ہمیں ڈائل آگ کا عمل کھولنا چاہیے ہم اسی رستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور یہ کسی بھی اور قوت سے سیاسی جماعتوں کو زیادہ پتا ہے کسی بھی اور ادارے سے زیادہ پتا ہے کہ جب جب ڈیڈ لوگ آئے ہیں نقصانات ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے مشکل ترین حالات میں بھی جہاں پہ باقی ادارے بھنس گئے وہاں بھی سیاسی جماعتیں رستے نکالتی ہیں یہ ہمارا ہی کام ہے انشاءاللہ ہم کریں ایک جملہ مجھے کہنا ہے کہ توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے نہ آئین کی نہ عدالت کی اور نہ پارلیمنٹ کی